موسیقی صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے موسیقی 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 تو لیجے صاحب پہنچ گیا اپنا ویاس پریوار ہری دوار سندر کے مندن کے لئے کیا کہا کون سا ویاس پریوار کون سندر آرے بھائی پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا کیا گھور انیائے کرتے ہیں آپ مجھ پر چلیے میں آپ کو پچھلے اپیسوڈ کی کہانی سنگشیپ میں سناتا ہوں اممہ بڑا بیٹا شانتی اس کی پتنی شیلہ اور پوتا سندر مجھلا بیٹا دھرمویر اس کی پتنی کملا اور اپنا بھیم ان رنگ برنگے چریتروں سے بنا ویاس پریوار جلد سازی کا پشتینی دھندہ کرتا ہے مہ بھارت دیکھنے کا شوق پڑوسیوں کے گھر جا کر پورا کرتے ہیں کیونکہ گھر میں ٹی وی نہیں ہے چاہے اس کے لیے پبلیشر دیش مک کی ناراضگی چھلنی پڑتی ہے پڑوس میں رہتے ہیں حویلی رام اور ان کے اتی آگیاکاری پتر رام، لکشمن، بھرت اور شترگن حویلی رام، بیاس پریوار کی سانجھی دیوار میں ایک تجوری فٹ کروانا چاہتے ہیں جس کے لیے بیاس پریوار تیار نہیں ہوتا پھلس و روپ، سندر کو مہ بھارت دیکھنے کے لیے گھر میں گھسنے نہیں دیا جاتا اب وہ زد میں آ جاتا ہے کہ منڈن کروانے حریدوار تب ہی جائے گا جب گھر میں اپنا ٹی وی آ جائے گا اممہ بھی آخرکار اممہ ہے سناروں کے دیئے پیسے سے ہی ٹی وی خرید کر ان کا موہ توڑتی ہے اور بیاس پریوار پہنچتا ہے حریدوار سندر کے منڈن کے لیے مجھے انٹیوشن ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ خاص گھٹے گا اور کہانی نیا مول لے گی چلی دیکھتے ہیں جی دی رہا ہے جی دی گھر میں ہی ضیر کریں نمسکار جے س Witch ہممہ تو وہ بیٹھیں گے ہمہ beautiful آپ کو ساتھ بیٹھیں گے ڈالپور سے ہاں جی پج یہ کھوٹر بیاured پھر تو آپ بلکر ٹھیک وی آمی پہنچے ہیں کی طرف کچھ تو نہیں ہاں بھی اینجی جب آپ کی کرپا ہے گنگا بہیا کی کرپا ہے جی بہن جی میں جرا پوتھی نکال لوں دھولپور 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 یہ رہا دھولپور ہاں ہاں بہن جی ہاں ہاں بیاس 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 ہاں بہن جی ذرا اپنے پتی کا نام تو بتائیے بولے پیتا کا نام پندی جی شری ہری والا بیاس دھولپور اچھا 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 سنار محلا سنار محلا سنار محلا سنار محلا ہاں ہری والا بیاس ہی بتلایا تھا نا جی سپوٹر شری ہنومنت بیاس اچھا اچھا سپوٹر شری ہنومنت بیاس بہن جی مندرہ بیس روز کا پروگرام تو بنا کر آئے ہیں نا 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 پندی جی ہفتہ بھر کا پروگرام ہے بس یہ ہمارا پہلا پوتا ہے نا سندر اس کے مندر کی بات ہے نا پڑا شب بیچار ہے گنگا مہیا کے چڑوں میں ہوگا تو سب ٹھیک ہی ہوگا ہری ہری والا بیاس 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 یہ رہا ہری والا بیاس سپوٹر شری انومنت بیاس سپوٹر شری بیہاری لال بیاس کام جلد ساجی ہمارے دادا ساسور کا نام ہے اچھا اچھا اور ان کے سپوٹر شری انومنت بیاس یہ ہماری ساسور ہے پیس اچھا اچھا اور ان کے سپوٹر شری ہری والا بیاس جی ان کے پیتا کا نام ہے جی ان کے پیتا کا نام ہے اچھا اچھا اور ان کی دھرم پتنی شری ماتی شکونتلا دیوی بیہن جی وہ تو آن بھی ہوئی نا آپ کی دونوں سنتانوں کے نام ہیں بڑے بیٹے کا نام ہے شانتی شروپ بیاس اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے شری دھرم بیر دھرم بیر بیاس ہے نا جی دونے تین ہیں بڑے جی وہ ہے نا بھیم اچھا اچھا یہ تو تین چار سال بعد پیدا ہوگا اچھا بہن جی اب آپ لوگ نہا دو کر دھرم شالہ پیش رام کریں موسیقی 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 اور اللوں پٹا کیسے نہیں لگے گا جو بھی یاتری یہاں آوے ہیں اے اسے پووخ پاتکے لیکھ لیا ہوئے ہیں 常 میں بیست دوسرود پاسو اور ایت 끼 بھی نہیں پتا چلے ہیں جن stationary ہے زیادہ حروم شخص وہاں موسیقی جی آ замет마 موسیقی میں سب معلومے میں تو اسی پوچھ رہا تھا ہاں پوچھ رہا تھا بہا جی دیکھیں اس ٹو میں تیل ہے کیا تیل تو ہے دیوار جی دودھ نہیں ہے دودھ نہیں ہے تو لیاؤ لٹیا دو ہم بھی لے آتے ہیں دودھ سبح کا ڈیڑ روپیا بچاوا ہے 21 تاریک شکل پکش کی 21 تاریک کیا شب دن نکلا ہے 21 تاریک کا شب دن نکلا ہے جن تری کے حساب سے ہاں اسی دن بہن جی بھگوان کشن کے مندن سنسکار ہوئے تھے ہی ہری دوار میں دو دن کا سمیہ ہے جس میں آپ لوگ کہیں گھونگاں دیجئے ہری دوار میں بڑے رمڈکستان ہے لکشمن جھولا بھیم گوٹا ہاں چاہیے میں اپنے لڑکے کو بھیج دوں گا آپ لوگوں میں ساتھ ہم ہری ججمال چنٹری پر کچھ لکھئے پوچھا پاٹھ ہوتی ہے چنٹری کا اک собствен درہ پانچسو ایک اللہ نڈکے سے دروان ہاں چکھ لکھ زیارہ 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 پڑھ لیچی بہت کوئی بات نہیں جیسی ججوال کی اچھا بہت بہت جیتے رہو بیٹا جیتے رہو بہت اچھا بہت چیتے رہو جی جنا گہ بہیا کی آج ہر آج ہر پانڈی جی ہمارا کہاں تک کا ریکارڈ ہے کہاں تک سے مطلب مطلب کل جو آپ ہمارے ونچ کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ کہاں تک ہے مطلب جہاں سے آپ لوگوں کا ونچ شروع ہوتا ہے مطلب بہت پہلے سے جہاں سے بھئی کھاتے بننے شروع ہوئے ہوں گے پانڈی جی وہ میں دیکھ سکتا ہوں کیا کیوں نہیں ججمان آپ ہی کو دکھانے اور بتانے کے لیے تو ہم لکھتے ہیں گنگا مہیا کا ہم کو آدیش ہے کہ ججمان کی تن مند سے سیوہ کرو اور جو تکشنہ ججمان دے اسے چپ چاپ سکار کر لو پانڈی جی میں کب ہوں گا آپ کے پاس اب کبھی بھی آ جائیے ٹھیک ہے میں آتا ہوں پانڈی جی تلو جی تلو پوٹھی دیکھیں گے جی پانڈی جی بتاتے ہیں آپ کی ورشاہ علیہی ہاں ہاتھ ججمان ہاں آپ کے پتا کا نام تھا شری ہری واللہ ویاس اور ان کے کوئی بھائی نہیں تھے مطلب آپ کے چاچا نہیں تھے اور شری ہری واللہ ویاس کے پتا کا نام تھا شری 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 ہنمانت ویاس اور وہ بھی اپنے پتا کی اکلوتی سنتان تھے مطلب آپ کے دادا جی کے بھی کوئی بھائی نہیں تھے جی اور شری ہنمانت ویاس کے پتا کا نام تھا شری بہاری لال ویاس مطلب وہ آپ کے پردادا ہوئے جی بس لائیے ججمان کچھ دکھنا رکھے کیا را ایک کسی کیا را ایک سو ایک پانسو ایک جو آپ کے من کی اچھا ہو پانڈی جی پیسے تو میرے پاس ہے نہیں پیسے نہیں نہیں جی کوئی بات نہیں ججمان بات میں آ جائیں گے پیسوں کا کیا ہے ابھی تو آپ کا ہفتہ ور رکھنے کا پروغراب ہے نا جی لیکن پانڈی جی اتنی بانچھا والی تو آپ نے کل بھی بتائی تھی نا تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس سے آگے دیکھیں ججمان اس کے آگے تو سمجھے لگے گا نا اور ابھی تو ہمیں ذرا کیا ہے کہ ایک بڑے ججمان آئے ہوئے ہیں شہر سہارنپور سے سیٹھ ہیں ابھی ہمیں ان کے ہاں جانا ہے لگن نکالنے کے لیے آپ بات میں آئیے گا آپ کی اچھا پوری کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دیکھیں ججمان آپ تو برہمن ہیں نا آپ تو جانتے ہیں کہ پوٹھی کی پوجہ ہوتی ہے اس کا رکھ رکھاؤں ہوتا ہے اس سے پر خرچہ آتا ہے میرے بھائی آگے آپ سمجھدار ہیں ہم کیا بولنے اگر گوڑا گھاس سے یاری کرے گا تو کھائے گا کیا ابھی ہمیں تنک چل دی ہے آئیے گا آگے ہم ہوا بہرہ گردی کر کے ہاں آگے ہم ہوا بہرہ گردی کر کے ہاں آگے ہوا گیا موسیقی 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 مطلب لکھتا ہوں پاک تو دسویں پاس کیا ہوں نا پندی جی تو کوئی انٹی چھنٹ کویتا تو لکھتا نہیں ہوں بہت بڑیا کویتا لکھتا ہوں تو ہم سے مکلاب ایسا ہے پندی جی کہ دھولپور لوٹ کر ہمارا اس کو پستک روپ میں چھپانے کا وچار تھا تو اپنی وانچھا والی بات بھی ہم اس میں چھپانا چاہتے تھے یہ بات یہ ہمارے دماغ میں آئی آپ کی یہ تمام پوتھیاں دیکھ کر پندی جی ہم آپ کے سہیوک کی بات بھی اس میں چھپائیں گے اور ساتھ میں آپ کا پھوٹو بھی ہماری پبکلی شر سے بات تے ہو چکی ہے پر ججمان اتنی پوتھیاں نکالنے میں سمیہ لگیا نا اور اتنا سمیہ نکالنے سچمچ ومشکل کام ہے پندی جی آپ ایک لے خک کو ایک کبھی کو اتنا بھی سہیوک نہ دیجئے گا ہماری پا سچمچ میں پیسے نہیں ہے اگر ہوتے تو ہم آپ کو ضرور دے دیتے اچھا چلیے پبکلی شر نے ہم کو دو ہزار روپے دینے کی بات تے کی ہے ٹھیک ہے تو دھولپور لوٹ کر ہم آپ کو ایک ہزار روپیا منی آرڈر سے بھیجوا دیں گے آپ ہمارے یکین کیجئے ٹھیک ہے پندی جی اچھا تو تم قیتہ کہتے ہو جی تو سناو جرا ہم بھی تو سنے کیا کہتے ہو جی کہوں ڈونڈو میں ایک اجلا درپڑ ڈونڈو 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 میں ایک اجلا درپڑ جس پر کر دوں تن منہر پڑ اچھا رشتے نا تو میں پیار کہاں رشتے نا تو میں پیار کہاں ممتا میں بھی وہ دولار کہاں بن گیا ہردائے خالی برتن بن گیا ہردائے خالی برتن دخدرد ہی نتا کا برجن ڈھونڈوں میں ایک اجلا درپن جس پر کر دو تن مند واہ! سندر سندر قویتہ کہتے ہو ججمال دنیا کہ جو آپ نے کام بتایا ہے نا وہ ہے مشکل پر ہم کریں گے دھنے بات اوشے کریں گے آپ کے لئے اس لئے نہیں کہ آپ نے ہمیں ہزار روپیہ دینے کی بات کہی ہے اس لئے کہ آپ ایک قوی ہیں دھنے بات قوی کا حردہ ایک پومل ہوتا ہے ہم اسے توڑنا نہیں چاہتے اور ایک بات اور قوی کی بات کو کیول ایک قوی ہی سمجھ سکتا ہے مطلب آپ بھی ہاں تہریے سناتے ہیں ہاں لیجیے ہاں سنیے ہاں جی گنگا کو ماتا کہہ کہہ کر کے ناری کو دیوی کہہ کر کے ناری کو دیوی کہہ کر کے خوب کیوں یہ میاں خوب کی ہے دے ہی کرپا کرے گی دے ہی کرپا کرے گی گنگا پاپ ہرے گی کنگا پاپل کیا بات ہے آپ اتنے اچھے لیکھاک ہیں پنڈی جی مجھے اپنا ششے بنا لیجی پنڈی جی پنڈی جی کھال ہے آپ تو گاتے بھی ہیں بس جنجمان کمی کمار من ہونا تو لکھ لیا کرتے ہیں نہیں تو سارا دن تو جنجمانوں کی سیوہ ستکار میں ہی نکل جاتا ہے اچھا ابھی ہمیں ذرا دیر ہو رہی ہے اب ایسا ہے کہ ہماری وہ پرانی پوتھیاں ہیں وہ گھر میں رکھیں اب گھر آئیے ہم آپ کا کام کریں آوشے کریں آئیے ضرور بہت دھول بھاگنی پڑ رہی ہے بہت دھول بھاگنی پیڑی میں تھے شری رام چرن ویاس یہ اپنے پیتا کی کلوتی سنتان تھے اور اٹھاروی پیڑی میں تھے مطلب یہ ہوئے تمہارے رگڑ تگڑ مگڑ دادا سمجھے لکھتے جاؤ سمجھے ہاں لکھ رہا ہوں باندی جی یہ دیکھیں مگڑ دادا مگڑ دادا آگے لکھو رام چرن ویاس کے پتا کا نام تھا شیو رام ویاس شیو رام ویاس ان کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا ایک بات ہے ججمان ابھی تک تمہاری ساری ونشاولی ایک پتا کے ایک پتر کے روپ میں ہی چلی آ رہی ہے ابھی تک تم تینوں بھائیوں سے پہلے کسی بھی پتا کے ایک پتر سے ادھک نہیں ہوئے ہاں لگتا ہے تمہارے ونش میں شروع سے ہی لوگ فیملی پلانک کے پاکے پاورند تھے ہاں لگتا ہے ہاں لگتا ہے لوگ اس میں سے ڈونٹ پرتے جاؤ ملہ تو نیند آ رہی ہے ہاں کیروا اس کے دونوں پرسٹوں پہ یہاں پہ توہاری پریوار کی نشاولی ہے کیکہ اچھے بیٹا مجھے معاف کرنا آگے کب اکن نکھا دوں گا ہاں نا رونا حب موسیقی 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 اس میں ہوتی ہوگی بس یہ آخری بہی تھی پوری کھٹ ہوگی پانڈی جی دوسری بہی کھا رکھیا میں نے کر آیا بس یہ آخری بہی تھی آخری بلکل آخری تھی باقی تو بھوچ پتروں میں لکھا ہے نا وہ اوپر سٹور میں رکھے ہوئے ہیں بہت دور بھاگنی پڑتی ہے ہم نے بھی نہیں دیکھے آج تب بھوچ پتروں میں آ پانڈی جی بھوچ پتروں میں نے بھی کبھی نہیں دیکھے دیکھے پانڈی جی دیکھے پچھتر می پیڑی تککہ اگر ریکارڈ مل جائے گا تو کتاب میں اچھا لگے گا باقی یہ بہا سٹھوی ترے سٹھوی یہ تو کبھی بات نہیں دیکھے پانڈی جی دیکھے نیداری جی بلکل آدھا ہے نیداری جی پانڈی جی آپ ایک کبھی کے ہدے کو اس طرح سے توڑیے گا کردینہ تم نے وہی بات بس ایک یہی بات میں سہ نہیں سکتا ہمیں آتما پر چھوڑ دھا میں دکھا جاتے ہیں تمہیں آج ہم بھوچ پتر چلو یہ بہی یہ نہیں ہے کتنی دھول پاکنی پڑ رہی ہے ججمان ہیرا ویاس تمہاری اچھی قسمت سے مل گیا نہیں تو دو دن دونتے رہتے نہیں ملتا چلو دھول پاکنی پڑ رہی ہے بچمن میں اس کوڈری میں گیا ہوں گا بچمن میں اس کوڈری میں گیا ہوں گا کب سے کرتے آ رہے ہیں آپ کے منچھے یہ کام جب سے تمہارے منچھے جہدوار میں گنگا سنان کے لئے آ رہے ہیں ہمیں کیا معلوم ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ یہ سارا ریکارڈ ہمیں ہمارے پتا سے یوں ہی ویراست میں ملا ہے اور سات میں ملی ہے اسے بانچنے کی پتیا مطلب شکشا اور اسی طرح سے یہ دھروہر ہم اپنے پتروں کو ججمانوں کی سیوہ کے لئے سوپ جائیں گے مطلب یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کچھ پچی لگی ہے یہ تمہیں تو بھوٹ پتر دیکھنے ہیں نا یہ جہاں سمال کے موسیقا مہا بھارت نام کرنٹ کی رچنا میں ویست مہرشی وید ویاس اس کا مطلب تم مہرشی وید ویاس کے ونچے جو مہرشی وید ویاس وہ جن کا ٹی وی سیریل مہا بھارت آج کل آرہا ہے وہ ہاں بھئی وہی یہ دیکھو اس میں ساف ساف تو لکھا ہے مہا بھارت نام کرنٹ کی رچنا میں ویست مہرشی وید ویاس مطلب ہم ان کے ونشج ونشج ہی نہیں میرے حساب سے تو اترا دھکاری کھو تمہاری تو ساری ونشاولی ایک پتا کی ایک سنتان کے روپ میں ہی چلی آ رہی ہے بس تم ہی تین پتر ہوئے ہو کبھالے پنڈی جی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے اس پہ یقین نہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ مہت پتر کوئی ہم نے تھوڑی بنایا ہے یہ سب تو پہلے سے ہی لکھا پنایا ہے ان میں مہری شی وید ویاس جی کے ونشج ان کے اوترہ دکھا رہی ہم پتر جی نے امہ کا دکھا کیا دیایا میرے بہت پتر مہری شیف 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 مہ، مہر شیف بید ویاس کے اترا دھکاری نکلے بھائی یہ تو کمال ہی ہو گیا میں نے کہا تھا نا ہری دوار میں کچھ گھٹنے والا ہے گھٹا نا اب تو دھولپور میں ہنگامہ ہوگا مہ بھارت دیکھنے کا مزا ہو جائے گا اب کہانی کچھ انٹرسٹنگ بنی کہانی کچھ آگے بڑھی تو اگلی ہفتے ملتے ہیں دھولپور میں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہنگامہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی اس تھارواہک پر آپ کی پرتکریہ کا ہمیں انتظار رہے گا موسیقی